مصرہ بطور خاص ہماری اس قوم کے لئے اس جہاں میں ہو باطل کی منمانیاں حق پراشتوں کو ہر جز جوارا نہیں جس حکومت پہ ان کو بڑا ناز تھا وہ بھی دے گی انہیں اب سہارا نہیں وہ بھی دے گی انہیں اب سہارا نہیں یہ چھپے گے کہاں کتنے نادادان ہیں دھونٹ کر ان کو اب ہم ہلائیں گے ہم حق پرستوں محبوں میرے ساتھیوں یہ ہے گرڑ کے پرچم اٹھائیں گے ہم میرے خالق تمننا یہی ہے میری اپنے بندے پہ نظر کرم ہو تیری میں تو طالب ہوں ہوں دم تیرے پیز کا ارتجا ہے یہی بارگاہ میں تیری ارتجا ہے یہی بارگاہ میں تیری یوں ہی لکھتا رہا ہوں اور سناتا رہا ہوں میرے خالق ہے جب تک میرے دم میں دم حق پرستوں محبوں میرے ساتھیوں یہ ہے گرڑ کے پرچم اٹھائیں گے ہم جو بھی منشور عارف حسینی کا ہے ہم جاناوں سے آپ انہائیں گے ہم اور آخر میں ایک مصرف ایک شیر اور ایک شعار میں ساتھ پڑھ چکا ہوں میں محمد حضران سے مزارش بھی کروں گا کہ جہاں جب ہوسکے میں ملکے اس کلام کو پڑھئے گا پہنے رہے ہیں سدا حق پہ رہیں گے وعدہ ہے رہبر سے سدا حق پہ رہیں گے وعدہ ہے یہ رہبر سے سدا حق پہ رہیں گے وعدہ ہے یہ رہبر سے سدا حق پہ رہیں گے اپنے آتوں کو دعا میں بلند کرتے ہوئے تمام آم چھوٹے بڑے جو بھی آپ پیٹھے میں یہ آواز جب مہنچ رہی ہے اپنے آتوں کو دعا میں بلند کرتے ہوئے یہ دعا ہے اور آرزو ہے اپنے خدا سے کہ ہم اے خدا اسی رہبر پہ رہے ہیں اور اسی کام رہبر پہ رہے ہیں موت پہ آئے تو اسی رہبر پہ آئے اسی دعا کو بلند آواز سے مل کر وعدہ ہے رہبر سے صدا حق پہ رہیں گے مل کر وعدہ ہے رہبر سے ماشاء اللہ وعدہ ہے رہبر سے صدا حق پہ رہیں گے مسم کی تہار پہ مسم کی تہار پہ حق بات کہیں گے وعدہ ہے رہبر سے صدا وعدہ ہے رہبر سے موسیقی سینئر طالب علم آغای مقدم صاحب علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس شیر کو دے کر شید حسینی کا فکر یاد آ جاتا ہے کہ ملت آج جگہ جگہ پر اتحاد اور اتفاق کیلئے دعائیں کر رہی ہیں لیکن ملت کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اتفاق اور اتحاد ایک نظریہ کے بنیاد پر ہوتا ہے ایک فکر کے بنیاد پر ہوتا ہے اگر ملت میں آج اتفاق اور اتحاد اور انسجام آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ ملت تشیع پاکستان کے پاس یا تمام ملت تشیع عالم یا ملت اسلامیہ کے پاس فکر شہید حسینی اور فکر امام راہل اور نظریہ ولایت فقی ہیں کہ جس کے لئے شہید نے اپنے خون کے آخری کترے تک دینے کا کہا تھا کہ میں اپنے خون کے آخری کترے تک دے سکتا ہوں لیکن خطے ولایت فقی سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں آج ہمارے ہاں صرف یہی نظریہ ہے کہ جس کی اوپر ملت متفق اور متحد ہو سکتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں ہوئیدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا ہوئیدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے تیری تاریخ راتوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا پرونا ایک ہی تسبیم ان بکھردانوں کو جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا میں تقریر کے لئے ملتمس ہوں پرچنان مجلس علماء اہل بیت کی نمائندگی کرتے ہوئے علامہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اکبر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ممنین سے خطاب فرمائیں برمحمد وعال محمد صلوات موسیقی 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 موسیقی